پاکستان بام قابلہ سیلیہ تیسر ٹیسٹ میچ نومبر انساب چانوے میں سیڈنی کرکڑ گرانڈ میں کھیلا گیا پاکستانی ٹیم کے کپتان سلیم ملک نے تراث چیز کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پاکستانی اوپنر آمر سیل چار رن بنا کر جلدی اوٹ ہو گئے زمید راجہ نے تیتی سر رن بنائے وانڈرالپٹیشن پر کھیلنے والے جازت رام نے شانداز سینچٹری بنائی ایک ستی سر رن بنائے 9,49,49 اور سلیم ملک کے چھتی سر بنانے کی بطالت پاکستانی ٹیم پہلے انگلز میں 299 رن بنا کر اوٹ ہو گئی پاکستان طرف سے پہلے انگلز کے ایرو جاز عامت ہے جنہوں نے 138 رن کی انگلز کھیلی اٹسیلیا کے طرف سے شین وارن نے چار پاکستانی کھلاڑی اوٹ کی اٹسیلیا نے پہلے انگلز شروع کی تو میکس لیٹر وسیم اکرم کی بال پر بولڈ ہو گئے مارک ٹیلی نے 47 رن بنائے مارک ٹیلی نے 16 رن بنائے مارک ٹیلی نے 16 رن کی شاندار انیس کے لی اور آخر میں سٹیو آکھ 18 رن کی بطالت پہلے انگلز میں 250 رن بنا کر اوٹ ہو گئی پاکستان طرف سے سیم اکرم نے چار کھلاڑی اوٹ کیے جبکہ لیکس سپنر مشتاق آمون نے اپنی گوگلی بالنگ سے سیلی بیس مہنے کو چکرا کر رکھ دیا اور پانی کھلاڑی اوٹ کیے مشتاق آمون پاکستان کے مشہور لیکس سپنر عبدالقادر کے شگیرد ہیں اور ان سے 92 کا والکپ جتوانے میں بھی ان کا بڑا اہم کردار تھا پاکستان نے اس ٹیس میچ کے دوسری انہیں شروع کی تو آمون پھر جلدی اوٹ ہو گئے رمیز آلین نے 49 اجازہ منہ نے 15 سلیم ملنگ نے 45 رن بنائے جبکہ انظمہ ملک نے سب سے زیادہ 69 رن بنائے اور یوں پاکستانی ٹیم دوسری انگلز میں 24 رن بنا کر اوٹ ہو گئی دوسری انگلز میں اسیلیا کے لیکس پنر شین وارنہ نے عیرت انگیز بالنے کی جس کو پاکستانی بیس مکمل طرح پر سامنے میں نکام ہوتے رہے اور پوری ٹیم ایسٹا ایسٹا اوٹ ہوتی رہی اجازہ کی طرح فاس بلر میکڈرمٹ نے پانچ کھلاڑی اوٹ کیے جبکہ لیکس پنر شین وارنہ نے چار کھلاڑی اوٹ کیے اور یوں پاکستانی ٹیم دوسری انگلز میں دوسری چار رن بنا کر اوٹ ہو گئی پاکستانی طرح سے سب سے زیادہ اندوام لاکھ نے 69 رن بنایا اٹسیلیا کو یہ ٹیس میں جتنے کے لئے چوتھی انگلز میں 247 رن کا ٹارگٹ ملا اٹسیلیا نے چوتھی انگلز شروع کی تو دونوں اوپنر نے اچھا سٹارٹ دیا مارک ٹیلو 69 رن بنا کر اور میکرس لیٹر 23 رن بنا کر اوٹ ہو گئی اوپنر کے اوٹ ہونے کے بعد ٹیلی بیسمنٹ جم کر نہ کھیل سکے نسیم اکرم نے آخر میں دو خلاڑی اوٹ کیے جبکہ مشتاہ کامن نے پھر شاندار بالک کرتے چار خلاڑی اوٹ کیے آخر میں وقاہ یونس کے شاندار یارکر کو سیلی بیسمنٹ سمجھ نہ سکے اور وقاہ یونس نے تین خلاڑی اوٹ کیے جس کی بطولت سیلی ٹیم 32 رن بنا کر اوٹ ہو گی اور یوں پختانی ٹیم یہ 74 رن سے یہ ٹیسٹ میچ جیت گئی اس میچ میں پختانی طرف سے مشتاہ کامن کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا پختانی بام قابلہ سیلیہ تیسر ٹیسٹ میچ نومبر 94 میں سیڈنی کرکڑ گرانڈ میں کھیلا گیا پختانی ٹیم کے کپتان سلیم ملک نے تراث چیز کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا پختانی اوپنر آمر سیل چار رن بنا کر جلدی اوٹ ہو گئے رمیز راجہ نے 33 سن بنایا وانڈون سپسیشن پر کھرنے والے جاستر میں نے شاندار سینچٹری بنائی 36 سن بنائے اندرام علاقہ 47 اور سلیم ملک کے 36 سن بنائے کی بطولت پختانی ٹیم پہلی انگرز میں 299 رن بنا کر اوٹ ہو گئی اٹسیلیہ کے طرف سے شین وارنے نے چار پختانی کھلاڑی اوٹ کی اٹسیلیہ نے پہلے انگرز شروع کی تو میکس لیٹر وسیم اکرم کی بال پر بولڈ ہو گئے مارک ٹیلیہ نے 47 رن بنایا دیوڑ بو نے 16 رن بنایا مارک وارنے 16 رن کی شاندار انرز کھیلی اور آخر میں سٹیو آؤ کے 38 رن کی بطولت اٹسیلیہ ٹیم پہلے انگرز میں 27 رن بنا کر اوٹ ہو گئی پہستان کی طرف سے وسیم اکرم نے چار کھلاڑی اوٹ کیے جبکہ لیکس سپینر مشتاق کامو نے اپنی گوگلی بالنگ سے اٹسیلی بیس مینہ کو چکرا کر رکھ دیا اور پان کھلاڑی اوٹ کیے پاکستان نے اس ٹیس میچ کے دوسری انہیں شروع کی تو آمار صرف پھر جلدی اوٹ ہو گئے رمیز آلے نے 49 اجازہ من نے پندرہ سلیم ملنگ نے پنتالیس رن بنائے جبکہ انزمان ملک نے سب سے زیادہ 69 رن بنائے اور یوں پاکستانی ٹیم دوسری انگرز میں دوسری چار رن بنا کر اوٹ ہو گئی اٹسیلیہ کے طرف سے شینوار نے چار اور میکڈرمنڈ نے پانچ وکٹیں حاصل کی اٹسیلیہ کو یہ ٹیس میں جتنے کے لئے چوتھی انگرز میں 247 رن کا ٹارگٹ ملا اٹسیلیہ نے چوتھی انگرز شروع کی تو دونوں اپنر نے اچھا سٹارٹ دیا مارک ٹیلو 69 رن بنا کر اور میکرس لیٹر 23 رن بنا کر اوٹ ہو گئے اپنر کے اوٹ ہونے کے بعد اٹسیلی بیٹمنڈ جم کر نہ کھیل سکے نسیم اکرم نے آخر میں دو خلاڑی اوٹ کیے جبکہ مشتاہ کام نے پھر شاندار بالنگ کرتے ہو چار خلاڑی اوٹ کیے اور آخر میں وکاہ یونس نے اپنے شاندار یارکر کی بطولت تین اٹسیلی خلاڑی کو بولڈ کیا جس کی بطولت اٹسیلی ٹیم 102 رن بنا کر اوٹ ہو گئی اور یوں پہستانی ٹیم یہ ٹیسٹ میچ 74 رن سے جیت گئی یہ انسیب چانوے کا سال تھا جب پہستانی ٹیم نے اٹسیلی کے ساتھ زمین پر آخری ٹیسٹ میچ جیتا تھا اب 224 کا سال تلو ہونے والے اور انتیس سالوں میں پہستانی ٹیم کوئی بھی ٹیسٹ میچ اٹسیلی کے ساتھ زمین پر نہیں جیت سکی